اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر یو اچھی کلمنی لقدن فیغالکمر لا یمکن ثناؤ کما کان حق ہو بعد اس کتاب زرگتوی قصہ مختصر رضو اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا غبی لک الحمد کما ینبقی لجلال وچھ کب عزویم سلطانک غبی شح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسان یفقہو قولی رب زدن علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پرسکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر قضی رہی ہوگی پارہ نمبر تیرہ سرعیوسف اردو ترجمہ اور تفسیر جس کی آیت نمبر سکسٹی فور تک ہم گزرشتہ سباق میں پڑھ چکے تھے آج اسی رکوع کا سیکنڈ حصہ ہے آیت نمبر سکسٹی فائف سے آج کی رکوع سے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو اور جب انہوں نے اپنا سمان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے کہنے لگے اے ہمارے باپ اب ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے یعنی ہم نے گزرشتہ سبق میں یہاں تک اختتام کیا تھا کہ وہ واپس آئے اور اپنے باپ سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ان سے آکے حضرت بنیامین علیہ السلام کے بارے میں درخواست کرنے لگے کہ نیکس ٹائم ان کو یعنی چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجئے گا اور حضرت یعقوب نے ان کو اس وقت منع کر دیا اور کہا کہ میں بنیامین کے بارے میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا اور میں کیسے کر لوں اللہ بنیامین کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے مہربان ہے پھر اس کے بعد جب یہ ابتدائی ملاقات سے فارغ ہوئے تو بوریوں کو کھولنے لگے کون سی جو اپنے ساتھ لے کر رہے تھے جن میں غلہ تھا اب وہ بوریوں کو کھولنے لگے تاکہ غلہ نکال کر حفاظت سے رکھیں تو اس وقت ان کی حیرت کی کوئی انتہائی نہیں رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی ساری رقم ان کی بوریوں میں واپس رکھ دی گئی ہے خوشی سے بے قابو ہو گئے دوڑے ہوئے پھر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بنیامین کو ان کے ہمراہ مصر پر بیجنے پر دوبارہ سے عمادہ کرنے لگے اور اس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا اور ہمیں کیا چاہیے کہ یہ ہی ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر کے لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ جائیں اپنے گھر کے لیے غلہ لے کریں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اون کا بوجھ اور زیادہ پائیں گی یہ بہت آسان بوجھ ہے یعنی قزشتہ آیت کا اگر اختتام جو پچھلی سلائیڈ ہے وہاں سے اور یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اب یہاں پر غور کیجئے لفظ استعمال ہوا ہے نمیر ہم غلہ لائیں گے نمیر کہتے ہیں دوسرے علاقے سے اشیاء خردنوش جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں اسے کسی دوسرے علاقے سے اپنے علاقے میں اپنے اہل و ایال کے لیے لے کر آنا اس چیز کو اس عمل کو نمیر کہا جاتا ہے غلہ کہا جاتا ہے کسی دوسرے ایڈیا سے اپنے ایڈیا میں اپنے اہل و ایال کے لیے کوئی چیز کھانے پینے کی کھانے پینے کی اشیاء سامان لے کر آنا ٹھیک ہے تو اس وقت آپ نے جو پہلے تھا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اسی رکوب کے کہ آپ نے شروع میں انکار کر دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر جب بھائی دوبارہ سے اسرار کرنے لگے تو پھر کیا ہوا کہ آگے پڑتے ہیں یعقوب نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ اہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے آگے سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ گھر جاؤ پھر انہوں نے یعقوب کو اہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگے پان ہے یعنی جب بھائیوں نے شروع میں اسرار کیا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ بیجنے سے منع کیا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بیجنے کے لئے تیار نہیں ہوں ہاں اگر تم پختہ قسم اٹھاؤ اور مجھے اللہ کا نام لے کر یقین دلاؤ کہ تم اسے باعفاظت واپس لے آوگے تو میں اس چٹ پہ یعنی اس قسم اگر کھاؤ مجھے یقین دلاؤ تو میں تمہارے ساتھ بنیامین کو بیر دوں گا تاکہ وہ بھی غلہ لے آئے اب یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے قسم تو کہا کہ تم اللہ کی قسم دو مجھے اور یقین دلاؤ کہ تم اس کو واپس لے کر ضرور آوگے مگر یہ کہ تم کو دشمن گھیل لیں یا تمہیں ہلاک کر دیں یعنی یہاں پر ذکر ہے کہ ایسی کنڈیشن یہاں پر جو آیت کا ہے اگر آیت میں دیکھیں تو ہم اس کو پڑھیں گے ہاں یہ کہ تم کسی بڑی مسئیبت میں نہ بھنس جاؤ تو اس میں روایات آتی ہیں کہ بعض میں آتا ہے کہ دشمن تمہیں گھیل لیں اور تمہیں جانے نقصان پہنچائیں ہلاک کر دیں اس صورت کے علاوہ ایک اور صورت یعنی حضرت کتادہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم بلکل ہی مغلوب ہو جاؤ اور تمہیں بیبس بنا دیا جائے ان دو صورتوں کے علاوہ ان درد زیل صورتوں کے علاوہ تم بنیامین کو ہر حال میں واپس لاؤ گے یعنی کہ بتا دیا گیا کہ ہاں تمہار حال میں ان کو لے کر آنا کوئی واقعی حقیقتن مجبوری ہو تو وہ اس قسم کے منافی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آرہی پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں اور یہ والی آیت پوری ہوگی ہے ناپس میں بات ہو رہی ہے اس پر اللہ نگے بان یعنی انہوں نے حضرت عقوب کو مطمئن کرنے کے لئے بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں یہاں تک کہ ایک روایت یعنی تفسیر مظہری کے مطابق یہ بھی آتا ہے اور زیال قرآن میں بھی یہ درج ہے کہ انہوں نے یہ بھی قسم اٹھائی یہاں پر قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ کی قسم انہوں نے کھا لی یعنی جو آیت ہے آیت میں واضح یہ ہے کہ حضرت عقوب نے ان سے قسم لی لیکن انہوں نے کیا قسم کھائی کیا الفاظ سے اس کے بارے میری روایات ذرا مختلف ہیں اور بعض جو بالکل مین ہیں بغیر کوئی اختلافی رائے کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی اللہ کے نام کی دوسرا یہ تفسیر مذہری کے مطابق یہ کہ اللہ کی انہوں نے قسم کھائی اور کہ اللہ کی قسم جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اس وقت آپ مجبور ہو گئے یعنی حضرت یقوب علیہ صلی اللہ وآلہ اور ان کے اتنے انسسٹ کرنے کے بعد بالآخر آپ مان گئے اور بنیامین کو بیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی انگلی آیت پڑھتے اور فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدہ جدہ دروازوں سے جانا میں تمہیں اللہ بروسہ کرنا چاہیے یہ آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس طرح کی نصیت کیون کی کہ جب تم جاؤ تو الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ہی کٹھے نہ ہونا یعنی حکم یہ ہوا تھا کہ آپ کٹھے نہ جس طرح شہر میں آپ ایک دم داخل ہو تو آپ کو ایک تندرست و توانہ اور ایک نوجوان ایک طاقتور جماعت کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچ دے آپ کے خلاف سادش نہ کر دے اور آپ کو قید و بند جیسی مشکلات میں نہ ڈال دے لہٰذا اس چیز سے بچنے کیلئے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر جانے کیلئے کہا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نظر بد حضرت یقوب علیہ السلام نے اس لئے ان کو منع کیا کہ نظر بد سے بچانے کیلئے حکم دیا تھا اور حضور نبی پاک کے شادات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد نظر لگنا وہ حق ہے مرحق ہے اور یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک بھی پہنچا دیتی ہے اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی پاک حسنین کریمین کو دم بھی فرمایا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کیلئے جس جو دم کی کلمات ہیں وہ میں آپ دیس کرپشن میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے یہ چیز سیکھ نہیں چاہیے کہ انسان کو اس طرح کی تدبیر اختیار کر لینا جائز ہے جس سے وہ سمجھے کہ اس صورت میں وہ نظر بس سے محفوظ رہ سکتا ہے ٹھیک تو حضرت یقوب کے بیٹوں کا الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہو نا ان سے وہ رب یہاں پر ایک اور چیز ہے رب فرماتا ہے میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی جو اللہ نے تم لوگوں کے لئے لکھ دیا ہے جو مقرر فرما دیا ہو کر تو وہ ہی رہن ہے اور اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کو دیکھا جائے تو اگر تم ایک دروازے سے ہو کر گزرو یا الگ دروازوں سے ہو کر گزرو وہ تو برابر ہی ہے یعنی اگر اللہ نے تقدیر میں کچھ لکھ دیا ہے کچھ ہو تو اس کو ٹال نہیں سکتا لیکن پھر بہرحال حضرت یعقوب نے فرمایا بد نظری سے بچنے کے لئے یہ تدبیر اختیار کرنا حضرت یعقوب کے دل کی تمنا تھی جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور وہ پوری بھی کر لی تو حضرت یعقوب صاحب علم تھے کیونکہ اللہ نے انہیں تعلیم دی تھی مگر اکثر لوگ وہ علم نہیں جانتے جو اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو علوم و فنون عطا کرتا ہے اور پھر آگے ارشاد ہوا اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے البتہ یعقوب کے خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی اور رب فرماتا ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھ ذکر ہے اور یعقوب کے دل میں خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی بے شک وہ صاحب علم تھا اور صاحب علم کیوں تھا اللہ نے ان کو علم اتا کیا تھا کیونکہ رب فرمار ہے ہم نے اسے تعلیم دی تھی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کیا نہیں جانتے یعنی کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے ہوئے بندوں کو عطا کرتا علوم غیب اور کسی بھی طرح کا علم جو اللہ اپنے انبیاء کو دے کر ان کو باقی کے لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے ٹھیک تو اس لیے یعنی اس سبق میں ہم نے یہ بھی سکھا کہ نظر بد لگ جانا برحق ہے اس سے بچنے کی تدابیر بھی کرنی چاہیے اور اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو جو کلمات میں دسکرپشن میں لکھ آپ کو دوں گی وہ پڑھ کے فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے انشاء اللہ نیکس سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا میاد رکھی گا تارج دار قطم نبوت زندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ